کی پداش کہاں سے ہے؟ کابل افغانستان صد رحمت بیچتے ہیں شاہ کے روح پر کہ شاہ نے وہ ظلم نہیں کیا جو خمینی نے کیا اللہ جانتا ہے آپ اس بات پر نہ جائیں ابھی جو ایران میں بڑا سنسرشپ ہے کس نے ہمیں دوکہ دیا اللہ جانتے ہیں وہ لوگ جب انیس سو انیس سو سٹھ میں خمینی کے ساتھ تھے اس زمانے میں جب خامنائی وغیرے تین ہی خمینی کے ساتھ اس زمانے میں بات کروں اس کے وہ شاگر خمینی پلان اس کا اپنا شاگر منتظری صاحب نے âlر من ا Turns poi ٹو٦٠٦ Papa ٹو٦٠ companen از گام imperial Yo Rail Canada ٹو٦١krigen ابرال، ٹو٦٦٠ receptor ٹو٦٦، ٹو٦ every spin ٹو٦٦ مغر caffeine ٹو٦۟ January ٹiste ساہرہ ٹو٦ T Раз überall Andrianヤسی ک faz clinkہ فست انہ سا سKayومتر اقت dolphin ٹھیک ہے ٹ projeto ٹی رسک ٹٹ ال ٹ ٹ ٹُٓ٠٤٠٠٠٦ ٹبی ايرانین سے بلک میں ہے کہ وہ احساس ہے ہم نے کہہ میں آپ نجاف ایشرا فرمہ ایران ہے ایران ہے ہم میں اسم اپنی میں اس حلیت سے کہہ ایران ہے ہم آپ اللہ ربناہ نمی کنی دشمن احل بیت علیہم السلام شیعران ابوالسطان قتل آم می شدن انتو بقاتلین نشپول می دادی روایات و احادیث آمدد دشمن اسلیمہ دشمن اسلیمہ که آمدد در روایات احادیث صوفیانی هست و صوفیانی امون پیرا بخط ابو صوفیان پیرا بخط ماؤیا امروز خلاصا می شود در وحابیت و در متعسبین از جماعت عمریہ من نمی گئے ما پیرا و امریکا باشی من نمی من خوش بین امریکا یا اسرائیل باشی اما ما دست از احل بکن کسی دشمن اسلیمہ در روایات احادیث آمدد ہے وہ صوفیانی هستو جنود صوفیانی هستو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام بہت سی ایسی شخصیات ہیں جنہیں ہم ان دنوں مختلف میڈیا سٹیشنز کے ذریعے سنتے ہیں ہاں وہ آڈیو ویجل میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے حسن یاری صاحب ان میں سے ایک ہیں آپ ایک افغان شخصیت ہیں جنہیں اسلامی تعلیمات سے متسادم خیالات کی وجہ سے کافی تنقید کا سامنا بھی رہتا ہے حسن علیہ یاری صاحب افغانستان میں انیس سو ستیسی میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑے اور اپنی چوتھی دیائی میں ہیں حسن یاری کے پاس افغان شہریت ہے آپ ایک مدرسے کے طالب علم بھی رہے ہیں آپ کے اساتذہ میں سے ایک الوحد الخراسانی ہیں حالی میں انہوں نے ویرچول سپیس میں اپنی لائف پروگرام شروع کیے ہیں باشمول یوٹیوب فیس بوک انسٹاگرام اور ٹیلیگرام اس نیٹورک میں ایک فارسی چینل اور اربی چینل بھی ہے اور اسے حسن علیہ یاری صاحب نے دو زبانوں فارسی اور اربی اور بعض اوقات انگریزی اور اردو میں پرفارم کرتے ہیں جبکہ حالیہ وقت میں یوٹیوب پر کئی چینلز کے ذریعے اردو میں مخالف فرقہ کے علماء سے ڈیبیٹ کرتے ہیں اردو سے پہلے آپ فارسی خاص طور پر اربی میں ارب دنیا کے مشہور دکفیری علماء کے ساتھ بیس مبیسے بھی کرتے رہے ہیں وہ ویڈیوز آپ بھی یوٹیوب پر موجود ہیں شیعوں میں اس کے حامی اور مخالفین دونوں طرح کے لوگ ہیں حسن علیہ یاری کے مطابق انہوں نے قوم میں حجت الاسلام حسین وحد اور نجف میں محمد عساق فیاض جیسے علماء اور شیعہ مذہب کے دیگر فقہ کے ذریعے مدرسے کے عالی کورسز میں بھی شرکت کر چکے ہیں حسن علیہ یاری صاحب اپنی شکل و صورت خوبصورتی انتہا پسندانہ خیالات اور قائل کرنے والے اور جورتمندانہ انداز کی وجہ سے لوگوں پر بہت اثر رکھتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے مذہب کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اور محدود معلومات اور کمزور ایمان رکھتے ہیں یہ لوگ بہت جلد ان کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں آپ مکتب تشیعہ کے وحد مناظر ہیں جن کے سامنے مخالف فرقہ کے سرکردہ علماء بھی سامنے آنے سے کتراتے ہیں جبکہ حسن علیہ یاری صاحب متعدد بار انہیں اوپن مناظرہ کا چیلنگ کر چکے ہیں کمال کی حاضر جوابی اور تاریخ اسلام پر مکمل دفترس اور بہادرانہ انداز میں قیل کرنے کی صلیت رکھتے ہیں عربی زبان پر کافی عبور ہے جبکہ مخالف دوست لفظ ادا نہ کر سکنے کے مرض میں مقتلع ہیں حسن علیہ یاری صاحب نے اپنی بصیرت اور جدید دور میں اسلامی برادری کو درپیس چیلنجوں کے گہرے تجزیعہ کی بدولت خود کو ممتاز کیا ہے بہت سے لوگ انہیں سوشل میڈیا دنیا کی سب سے نمائیں تنقیدی اور متاثر کو نوازوں میں سے ایک سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں جو ان کے مضامین اور ویڈیو کلپس میں ایک متاثر پر نکتہ نظر اور تجدید فکر پاتے ہیں حسن علیہ یاری چینل کے مشمولات اسلامی دنیا میں مذہب اور روایات کے مسائل کی بے پاکی اور جورت مندانہ پیش کر سے منتاز ہیں وہ مہارت سے اپنے خیالات کو بھیلانے اور اپنے سامعین سے بات چیت کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹونز کا استعمال کرتے ہیں ان کے کلپس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لاکھوں آرہ اور تعاملات مسئول ہوتے ہیں اور اس میں تنقیدی سوچ اور متنازع مقاللے کو نمائع کیا گیا ہے عرب اور اسلامی کمیونٹی کے ساتھ اپنی بات چیت کے ذریعے حسن علیہ یاری ان اہم مسائل اور چیلنجوں کی طرف توجہ مفضول کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جن کا سامنا اسے درپیش ہے اور معاشرے میں ترقی اور پیش رفض کو گڑانے کے لیے تعمیری حل اور مختبل کے تصورات فرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں حسن علیہ یاری ازاد بحث اور کھلی سوچ کے جذبے کی اکاسی کرتا ہے دوسروں کو مختلف انداز میں سوچنے اور تعمیری مقالمے میں مشغول ہونے کی ترقیب دیتا ہے ایک ایسا نیٹورک جیسے نے شروع میں بہت اچھا آغاز کیا اور پوری دنیا میں سامعین کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا لیکن اثر حاضر میں ان کی گفتگو کا انداز کو انتہا پسندانہ ہے حسن علیہ یاری صاحب ان شخصیات میں سے ایک ہے جنہیں امریکہ نے قبول کیا ہے اور وہ لاوس انجلس میں رہتے ہیں بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں مذہب حقہ کے حوالے سے مگر اس کے ساتھ وہ مذہب حقہ کے لئے اپنے انداز گفتگو اور مخالف فرقہ کے اکابرین کی کھلم کھلا توہین کے مرتقے بہو کر مذہب حقہ کے لئے مشکلات بھی پیدا کرتے ہیں جو تبلیغ کے حوالے سے سیرت اہلہ بیت علیہ السلام کے برخلاف ہے حسن علیہ یاری صاحب کالیفورنیا سینڈیا کو شہر میں اہلہ بیت علیہ السلام کے نام سے چینل بھی چلاتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی میڈیا اور وقالت کی سرگرنیاں انجام دیتے ہیں ناظرین اکرام اس ویڈیو کے ذریعے آپ ان کی شخصیت کے متعلق بہتر جان سکیں گے کہ حسن علیہ یاری صاحب کون ہے اور کس کس ملک سے بدر کیے گئے اور صرف امریکہ نے ہی انہیں کیوں قبول کیا امریکہ کو مسلمانوں میں تفرقہ کی چنگاری پھیلانے میں دلچسپی رہتی ہے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر کے اپنے فوائد حاصل کرتا ہے اگر علیہ یاری صاحب اپنے اخلاق کی انداز اور انتہا پسندانانوائیہ کو بدلتے ہیں تو پھر ہی امریکہ کے لیے نہ پسند دیدہ پان جائیں گے کیونکہ امریکہ چاہتا ہے مسلمانوں کے درمیان اختلافات بڑھائے جائیں ناظرین اکرام حسن اللہ یاری صاحب اپنے اہل بہت کے نام سے چینل سمیت یوٹیوب پر شیعہ مخالف کروں سے مناظرے اور بحث اور مبیسہ کرتے ہیں آپ افغان قومیت کے ایک مدرسہ کے طالب علم بھی رہے ہیں آپ کی عمر تقریباً چھتی سال ہے آپ کے شگرد انہیں شیخ البہت الخراسانی کے شگردوں میں سے ایک کے نام سے جانتے ہیں جبکہ دیگر دینی مدارس نے ان کے کچھ قریبی ساتھیوں کے ساتھ اخلاقی انعراف کا انکشاف کرنے کے بعد انہیں نکال دیا تھا پھر آپ ایران چلے گئے تھے وہاں کچھ عرصہ قوم کے مدرسہ میں بھی پڑھتے رہے وہاں بھی اپنے شیدت پسند مذہبی رویہ اور ان کی فکری اور اخلاقی انعراف کو دریافت کرنے کے بعد ایرانی سپورٹی حقام نے انہیں ملک بدر کر دیا انہوں نے کئی دوسرے عرب ممالک کا روک کیا لیکن ہر ملک میں عباد ہونے کی ان کی کوششیں نہ کام ہوئیں کیونکہ انتہا پسند اور غیر معمولی نظریے نے ہر جگہ آپ کا تاکھ دیا بعض اطلاعات کے مطابق انہیں امریکی خفیہ جنسی سی اے اے نے پکڑ کر پہلے سی اے نے ان میں کام پر لگایا پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے برتی کر دیا اور اس کی چار زبانوں ارکی فارسی انگریسی اور اردو میں مہارت کا فیضہ اٹھایا اور انہیں کھولا میدان دیا امریکی ریاست کالیفونیا کے شہر سینڈ ڈیاگو سے نشر ہونے والا سٹلائٹ سٹیشن جو الال بیت کہلاتا ہے جس کے ذریعے وہ سلفی تکفیری نظریات و اقید کے حمل احساس مسائل کے ساتھ کھلی ڈی بیٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں اہل سنت میں یہ مشہور ہے کہ آپ کو علمی شکست دینا بہت مشکل ہے شدید اختلاف پر اپنے تکفیری نظریات کے ذریعے بہت سے شوق اور سنیوں کو کافر قرار دیتے ہیں علیہ یاری سنی لوگوں کو بیجتی کہتے ہیں اور انہیں شکہ امریا اور بکریہ کہتا ہے شیخ حسن علیہ یاری اپنے سٹلائٹ چینل اعلی بیت سے فکر کی ولایت کے نظریہ سے لنے پر بھی زور دیتے ہیں اور سید علی خامنائی سمیت اعتلاف سستانی اور دیگر مجہدین کے حکام اور علماء اور کارکنوں پر تنقید کرتے ہیں وہ بربلا کہتے ہیں کہ اعتلاف سستانی سے عام فرد کا ملنا بہت مشکل اور انتظار کے لیے کئی روز چاہیے ایک عذر یہ بھی ہے کہ امریکہ سے علی بیت چینل کی نشریات کے لیے ان مجتہدین اور فقہ اکرام نے ان کی کوئی مدد نہیں کی جبکہ ناصبیت کے طور کے لیے ایسا چینل وقت کی بہت ضرورت تھی انہیں اختلاف پر ایک متحد شیخ التقریبی اصد محمد کاصر نے شیخ حسن علیہ یاری کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی یہ امریکہ اور پرطانیہ سے نشر ہونے والے باز شیعہ سٹلائٹ چینل کتنا انگیز چینل ہیں اور یہ امریکی اور سہونی منصوبے کی خدمت کرتے ہیں تبلیغ کا یہ توہین والا یہ رویہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے ہم اپنی تحقیق سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کوچھ ہیرانی نیو سیج جو مسلمانوں کے درمیان اتحاد پر زور دیتی ہیں اور ان تحق سندی اور تفیل کو مفترد کرتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ شیخ حسن اللہ یاری نے ان تمام پاوشوں کو نبسان پہنچایا ہے کیونکہ انہوں نے یوٹیوب اور اعلیٰ بیت چینل کے ذریعے سنی علامتوں پر حملہ کیا ہے ایرانی قدامت پسندوں سے وباستہ جام نیوز ویب سیٹ نے حسن اللہ یاری کا ایک ویڈیو کلپ بھی شائع کیا ہے جس میں موخیرہ ذکر نے اس بات کی تصدیق کیا کہ وہ اپنے چینل کے کام کو چلانے کے لیے امریکی انتظامیہ سے مالی معاونت حاصل کرتے رہے ہیں جو بہت سے فرقہ ورانہ موضوعات کو نشر کرتا ہے اللہ یاری نے ویڈیو کلپ میں کہا کہ امریکہ اسلامی ممالک سے بہتر ہے کیونکہ اس کے لوگ اس ازادی سے لطف ہندوز ہوتے ہیں اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہ امریکہ سے ہزاروں مختلف چینل سے نشر ہو رہے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو ازادی اظہار کے حق کی زمانت دیتا ہے ویب سیڈ نے وضاعت کی کہ حسن اللہ یاری جو لاوس انجلس میں رہتے ہیں مختصر عرصے میں اپنا چینل قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جو نیل سید سٹلائٹ پر نشریات کرتا ہے ذرائع نے ایرم نیٹورک کے ساتھ ایک خصوصی انٹریو میں کہا حسن اللہ یاری ایرانی شہر قوم کے مدرسے میں بھی زیر تعلیم رہے تھے جس سے یہ ظہر ہوتا ہے کہ وہ آپ بھی کچھ انتہا پسند شیعہ حکام سے فنڈنگ حاصل کر رہے ہیں جو کئی شیعہ چینل کو مالی معاملت خرام کرتے ہیں ویب سیڈ کے مطابق اللہ یاری کو ایرانی اور کچھ خلیجی اور یورپی ممالک میں تاجروں اور شیعہ اداروں سے فنڈنگ ملتی ہیں جس کے لیے وہ حقیقی اسلام کو خیلانے کے طور پر بیان کرتا ہے لیکن بعض ناکہ دین کہتے ہیں کہ حسن اللہ یاری اپنی انتہا پسندانہ رویہ سے شیعہ مذہب کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ شیعہ دشمن کو موقع ملتا ہے کہ شیعہ جس کی تم بہت تعریف کرتے ہو کیا تم نہیں دے کہ وہ ایک عظیم مجتحد حسن اللہ یاری ہے اور ان کی پگڑی علامہ تبا تبایی کی پگڑی سے کتنی بڑی ہے جب کھلم کھلا مخالفین کی توہین و تکفیر کرتا ہے جبکہ یہ چیز سیرت اہل بیت علیہ السلام میں نہیں ہے جیسے اہل سنت کے تکفیری گروپ لشکر جنگوی اور سقای صحابہ و دیگر ناصبی گروپ ان تکفیری سرگرمیوں میں نمائیا ہے جبکہ شیعہ مجتحدین شیخ توسی مفید شیخ شہدہ سالاس اخون خروحسانی برو جردی امام خمیری مجتحد تبا تبایی جیسے عظیم لوگوں کے بھلند افکار اور ان تک محنت کہاں اور کہاں اس نیٹورک کی گفتگو اور طرز عمل اگر حسن اللہ یاری صاحب تکفیری گریفت اور انتہا پسندہ نویہ کو گفتگو سے نکال دیں تو بہتر اور دور نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور یہ واقعی مذہب حقہ کے لئے بہت خدمت ہوگی ویسال فارسی نیٹورک کا انتظام ایک گرانی جنونی ابو منتصر ملازادہ کرتا ہے وہ فوش بدزبان متسب اور چوٹا ہے الہ بیت چینل کے بزہر شیعہ نیٹورک کو بھی حسن اللہ یاری صاحب بھی ویسال نیٹورک کی طرز پر چلاتے ہیں علیہ یاری صاحب کیا آپ ایت اللہ گل پہگانی علامہ سستانی ایت اللہ مراشی نجفی عراقی بہودین مشکینی صفی گل پہگانی مدنی و دست غیب اشرفی اسفہانی نوری حمدانی ایت اللہ مکارم شرازی شہدین محمد صادق اور محمد باکر اور صدر وغیرہ جیسی عظیم شخصیات کی تصدیق کر سکتے ہیں ایت اللہ جعفر جوادی عاملی حسنزاد عاملی حکیم عبادی ایتین شرازی مشہد میں جناب مجتبہ تہرانی جناب جواد تہرانی امام خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب سے کیسے انکار کر سکتے ہیں کیا آپ کی فکر ان بزرگوں سے زیادہ شیعت کے مفادات کو سمجھتی ہے جنہوں نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری اور جیل میں بھی گئے اور سیکڑوں مجتہ تولبہ کی تربیت کی کیا ان عظیم لوگوں سے آپ کی کیا سرائیوں کی بلکہ ہے حیط اللہ مدنی نجف میں آلہ ستاکہ مسلمانوں کے استاد تھے اور انہوں نے امام خمینی کی تعظیم کے لیے اپنا محراب ان کے سپرد کیا تھا اور ان کی پیروی کی تھی جبکہ اللہ یاری صاحب ان بزرگوں کی مخالفت کرتے ہیں ایک ایرانی مجدہد نے کہا کہ اللہ یاری کی طرف سے امام خمینی ایت اللہ خامنائی ایت اللہ جوادی عاملی ایت اللہ مقارم شہرازی اور دیگر شیعہ علماء کی مسلسل توین بلکل وہی مقصد ہے جو امریکہ نے شیعہ بزرگوں اور اہمکوں کو بدنام کرنے کے لیے کھینچا ہے حسن اللہ یاری جن کا ایک دفتر قومت تھا اور اسفان اور مشد میں بھی اس کے دفاتر تھے جنہیں مارچ دو ہزار نو میں خصوصی علماء کی عدالت نے شیعہ اور سنی کے اتحاد کے خلاف برطاؤں کے الزام میں بند کر دیا تھا سید ماجد نبوی اور حاشم زادہ کے طور پر دو طالب علموں کو اسفان میں اس اٹلائٹ نیٹورک کے طور پر تعاون کرنے پر گرفتار بھی کیا گیا تھا حسن اللہ یاری اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور ولایت فقی کی سخت مخالوت کرتے ہیں اور ہر ملاقات کے بعد مخالفین کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں اختیار اور تقلید کے مسئلے کو رد کرتے ہیں اور یہ کہ کسی بھی مجدہد کے الفاظ مقتدر کے پاس بھی کوئی خاص اختیار نہیں ہے اور شیعہ حکام پر صرف یہ فرض ہے کہ وہ پیغمبر اور شیعہ آئمہ مظہمین علیہ السلام کے الفاظ اور روایات کا اظہار کریں اور وہ اپنی رہے کا اظہار کرنے اور دوسروں پر بوجھ ڈالنے کا حق نہیں رکھتے احادیث اور روایات پر ان کا اپنا کلام نہیں ہے اور لوگ خود احادیث کی کتابوں کا مطالع کریں اور فتوہ اخذ کریں حسن اللہ یاری نے قرآن اور سنت شیعوں کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے فقی کی ولایت کو باطل قرار دیا ہے اور شیعہ آئمہ کے اقوال کا حوالہ دیا ہے انہوں نے ولایت فقی کے حمیوں کو جن وجوہات سے باطل کیا ان میں روح اللہ خمینی کی کتاب ولایت فقی اور حسین اللہ منتظری کی کتاب داری اصاد فی ولایت فقی اور اسلامی ریاست فکہ شامل ہے شیعہ آئمہ کی روایات اور قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے اس نیٹورک کے پروگراموں میں وہ بقیدگی سے ایران کے رہبر سید علی خامنائی کے لیے غیر محذب الفاظ منصوب کرتے ہیں کہ وہ ولایت فقی کو بریادی طور پر باطل سمجھتے ہیں اور مدرسہ قوم کے علماء کو ولایت کا خود ساختہ اور مقبر سمجھتے ہیں ایرانی ذراعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شیعہ کو بدنام کرنے اور سنیوں کے ذہنوں میں شیعہ کو ختم کرنے کے لیے نیٹورک کا نام اہل بیعت چنا تھا اہل بیعت نیٹورک نے اپنی سرگرمی کے دور میں استقباری پالیسیوں اور ہجتیا اسوسییشن کے مطابق شیعہ اور سنی کے درمیان مذہبی اختلافات کو جاگر کرنے کے لیے مواد تیار کیا کچھ عرصہ بعد اس نیٹورک کا دفتر قوم میں بند کر دیا گیا تھا اس نیٹورک کی بندش کے بعد اس کے کاریندوں نے عالم اسلام کے ساتھ ساتھ سپریمی لیڈر اور مذہبی ایتھارٹی نے حمد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس نظام کا طریقہ سنیوں کی امیت اور مکتب اہل بیعت علیہ السلام کو کمزور کرنا ہے ایک ایرانی مطبر شخصیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ حسن اللہ یاری مرہوم ایت اللہ بہجت اور ایت اللہ مقارم شراضی جیسے لوگوں کو بھی صالح نہیں سمجھتا اور حالی میں اس نے دعویٰ کیا کہ کم کے حکام اقتدار کے بکے ہیں اور صدارت کے خواہ ہیں اور اناکہ شکار ہیں ان کی اکل پر غالب آ جائیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد ان میں سے بہتوں کے سار کٹ دیں گے دوستو ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل شیہ فگر کو اس طرح کے دیگر آنے والی ویڈیوز کے لیے سبسکرم